برکات بولاریہ کے فردردِ ارجمن ممتازہ مدین نوجوان بناظمت حضرت نے علامہ انجینئر خسان الہی قادمی چشتی فریدی ساتھ تشریف آئے بیاب کی آمد پر دیگر تمام وفقہ کی آمد پر خشان قدید کہتے ہوئے اس موقع اور اس مقدس کے موقع پر سید عنایت حسین شاہد خارید احمد اللہ رہے کے اس کے تعلق سے آج کی بابرکت بفر کے صدر بفر واجب الانکرام واجب القبر خضرت قبلہ پیر سید شاہد حسین شاہد خارید عبد برکات منار کیا کی قلبوسشی کی رست مدار کی جائے گی اور آج کی اس بابرکت بفر میں اس بارے نے بفر کے جانب سے افاق ہم کے خدمت میں پیش کیا جائے گا اب آئی کامران فاروق صاحب ماشاءاللہ آپ کٹانے سے تو بسکم یہ تو ہوا کہ ہمارے شاہد کے لوگوں کو نقیب کا لادا ہوا کہ نقیب کیا ہوتا ہے ہمارے آن تو ہر دوسرا شخص نقیب بنا پڑتا ہے اور اگر پوری محفر میں ایک مرتبہ بھی اس طرح سننیا جا رہا ہے میری پوری زندگی چالیس سال گزر گئے میری اس نقابت کی شعبے میں اور میں ہر دن کوشش کرتا رہا اور آواز بھی اللہ نے دی ہے انداز بھی دیا ہے لیکن ہمارے یہاں پیچھے سے بیک فائل کیا جاتا ہے بس جلدی کرو بس سنہ صاحب کو سنا دو بھئی نقیب کیا نکال کرنایا ہے آپ نے کنی اندازہ ہی نہیں کیا میں نے کیا کیا پھڑ دیا مجھے آج اندازہ آپ کو سن کر کہ رحمد اللہ ایسے ایسے اشعار ہوں کہ جس کی ایک ایک چھے امر اور محمد علیہ وآید بات کے گواہ ہیں میری کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جس رات جو میں نے کوئی انتخاب نہ تراش کیا ہو اور وہی آپ والی بات کہ یوٹیوب پر یا نقیب جو گلی گلی پڑتے ہیں وہ کبھی کوشش نہیں کی پڑھنے کی اپنے ذوق سے پڑا ہے آج کی اس بابرکت میں فیم گئی یہ چند اشار پھرش کر رہا ہوں یہ سوچو مالک کازم کیا ہے یہ سوچو مالک کازم کیا ہے جب اتنا ناکر بدن رہا ہے یہ سوچو مالک کازم کیا ہے جب اتنا ناکر بدن رہا ہے گھروں دے مڈتی کے وہ بنا کر بڑھشت میں گھر بن رہا ہے یہ سوچو مالک کا لیتا ہے جب اتنا نوکر بن رہا ہے گھروں دے مڈتی کے وہ بنا کر بڑھشت میں گھر بن رہا ہے کہ ملکوں کی نگاہوں میں اجب پستی نے کرائی بھلتی آسمانوں کی انہیں پستی نے کرائی اور کبھی پہلون نے بیچی میں نے کہوں کو اپنے سوالتا کبھی پہلون نے بیچی کبھی خود نے خلیدی ہے خدا بندہ تیری جنت پڑھی سکتی نہ کرائی ملکوں کی نگاہوں میں اجب پستی نہ کرائی ملکوں کی نگاہوں میں اجب پستی نہ کرائی بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نہ کرائی بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نہ کرائی کبھی پہلون نے بیچی کبھی غلے خریدی ہے کبھی پہلون نے بیچی کبھی غلے خریدی ہے خدا بندہ تیری جنت بڑی سستی ندر آئی بھئی سوچو مالک کازم کیا ہے یہ سوچو ملکوں کی نگاہوں میں انم بستی ندر آئی بلندی آسانوں کی انہیں بستی ندر آئی اور کبھی پہلون نے بیچی کبھی غلے خریدی ہے خدا بندہ تیری جنت بڑی سستی ندر آئی خدا بندہ تیری جنت بڑی سستی ندر آئی کبھی پہلون نے بیچی کبھی غلے خریدی ہے یہ سوچو مالک کازم کیا ہے جب اتنا نوکر بندہ رہا ہے گھرون نے مٹی کے وہ بنا کر بہشت میں ایک گھر بندہ رہا ہے اور اب بھی اس کی چھوڑی مدم ہے اب بھی اس کی چھوڑی مدم ہے وہاں بھی اس کی چھوڑی مدم ہے اب بسرے پر آپ نے حق ادا کرنا ہے عزید خاندر بندہ رہا ہے کہ وہاں بھی اس کی چھوڑی مدم ہے کہ بادِ قربوں پنا کرم ہے اب بھی اس کی چھوڑی مدم ہے کہ بادِ قربوں پنا کرم ہے اے حسائدیوں کے گلے رہا بدلے حسائدیوں کے گلے رہا بدلے عزید خاندر بندہ رہا ہے حسائدیوں کے گلے رہا بدلے کہ اب تک اس کی چھوڑی مدم ہے کہ بادِ قربوں پنا کرم ہے میں آپ کا مشکور ہوں آپ سلامت رہے ہیں آج آپ نے عزید کی حقیقت کو عزید روار والوں کو بتا دیا کہ ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن سننے والے بھی تو ہو کہ اب تک اس کی چھوڑی مدم ہے کہ بادِ قربوں پنا کرم ہے حسائدیوں کے گلے رہا بدلے یزید خاندر بندہ رہا ہے کہ لکھتا ہے اب یزید کا بندے سوال ہے بھئی لکھتا ہے اب یزید کا بندے سوال ہے اس سے وہ لکھتا ہے جو پہتا ہے لکھتا ہے اب یزید کا بندے سوال ہے بھئی لکھتا ہے اب یزید کا بندے سوال ہے اس سے انہیں گیا ہے جو محمد کا لان ہے اس سے انہیں گیا ہے جو محمد اللہ 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 اچھا ایک شیر کے لئے مجھے کن دیا جو ہمارے قدے کا شیر ہے اللہ 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 کہ بھول ماریں گے نہ بھولوں کی کلی ماریں گے تعاقام معPS س من اللہ پھول ماریں گے نہ بھولوں کی کلی ماریں گے ارے مشتہد ماریں گے اصحاب و ولی ماریں گے پھول ماریں گے نپولوں کی قلیب ماریں گے مشتہد ماریں گے اصحاب و ولی ماریں گے اور جو بھی کرتا ہے صحابہ پہ تبرگے باری